قدامِ حضور مفتی آزمِ عالم ہم شبیحِ غوثِ عاظم سے ہماری سماعتوں کو عظمت بخشنے میں کامیاب ہوئے مرکزی ادارے کے خوبصورت طالبی دعا کریں قدامِ مفتی آزمِ عالم کی مرکز سے ہمارے دلوں کو بھی ربطِ قدیب عشقِ رسالت سے مالا مال فرمائے منور و مجلہ فرمائے جس خوبصورت باقیزہ ردیف کا احتمام کیا ہے حضور سرکارِ مفتی آزمِ عالم نے ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے شیر و اشہری میں ساڑھے تین سو سال تک لفظ آنکھوں میں ردیف کا استعمال یوں تو بڑے بڑے اسابعے سخن نے کیا لیکن نات کے حوالے سے جو استعمال ہوا یہ واقعی لائت کے سب تحسین ہے لائت کے مبارک بات ہے اور یہ عطائی ہے یہ انام ہے مدینہ شریف کے تازدار کا دعا کریں کہ پروردگار عالم وہ عشق جو ہمارے ان بزرگوں کے دلوں میں تھا اس کا ہمیں صدقہ مل جائے وہ محبت مدینہ والے کی جو ہمارے بزرگوں کے دلوں میں جانگوزی تھی ہمیں اس محبت کا کوئی چھیتہ مل جائے وقت بہت کم ہے اور عضرت علامہ شاہ مستی عنوار حمد صلی اللہ نئیمی فیضہ وادی عمر نور پر ہیں علامہ شاہ پروفیسر مجاہدو صلی اللہ علیہ وادی جن کی خصوصی تقریب ہونی ہے انشاءاللہ برگون پر آنے والے ہیں سنہ خان رسول جنابی اکدس سمسہ جن کا تعلق بڑا پرانا ہی شہر سے رہ چکا ہے دھمباد بیہار کی کوف سے نکلنے والی اس آواز میں ناب کے مشاعروں کو بڑی تقبیت پخشی ہے اب ایک دو شعریں پڑھتا ہوں ناب کا اور آپ بھی اپنی محبتوں سے نوازیں بڑے اچھے لوگ بڑی پاکیزہ سماتے ہیں جامی چشکی برہان پوری کہتے ہیں بہارِ تیبہ سے ہو مشرف وہاں کی شام و سہر سے کھیلے پڑے لکے لوگ نگاہوں کے سامنے اتنے معزز لوگ ہیں کہ ممبر سے اونچا ان کے لئے ممبر ہونا چاہیے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے خواہ یہ تمام تر لوگ میری نگاہوں کے سامنے ہیں اور بڑی خوشی کے بات یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاة والتسلیم کے گھر کے فرد کی حیثیت سے اور اس پاکیزہ ادارے میں ایک مخیر کے حیثیت سے اسادز اکرام کی آنکھوں کی روشنی کی حیثیت سے جنابی عزت مام بہترم سنگد حسن علیہ صاحب بے پناہ مصروفیت کے بوجود اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھ کر اس ادارے سے فارغ ہونے والے ساتھ طلباء اکرام کی خوشی کو شیئر کرنے کے لئے علماء اکرام کے پاکیزہ بیانات کو اس سننے والوں کو دیکھنے کے لئے ان کی تعداد اور ان کو مبارک بات پیش کرنے کے لئے وہ تشریف لائے میدارے کے نازمِ آلہ کے طرف سے پرنسپل کے طرف سے تمامی اصازے کے طرف سے طلباء کے طرف سے اس سیاسی اور سماجی عدبی شخصیت کا تحدد سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں دعا کیجئے کہ رب بقدیر ان تمام طرح آنے والے کو عشقِ رسالت کی زنجیروں میں اس طریقے سے قید کر دیں جدھر سے گزریں حدیث و قرآن کی صورتیں شاخِ حرم پر مسکراتی ہوئی کلیوں کی صورت میں کھلتی ہوئی نظر آئیں الحمدللہ رب العالمین مدینہ پاک کی محبت میں رچے بسے ناز سننے کے لئے سیئے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کی ذوقِ سماعت پر شید و سخن کا بڑا گلبہ آئے ہیں بھائی ابتو سماعت صاحب کو خاص طور سے آپ کے لئے بلائے گیا ہے دعا فرمائیں کہ جب تک بیٹھیں آپ جب تک یہ ہمارے دوست نات پڑھیں تعلق ایسا رہے کہ جیسے گممد خدرہ کے سامنے نات ہو رہی ہے میں بس ایک تو شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد ان مصروف دوہوں کو اپنی سناگروں سے ملاقات کر کے واپس جانا ہے مجھے اس کا خیال لکھنا ہے بہارِ تیوہ سے ہو مشرف وہاں کی شام و سہر سے کھیلے آواز پہنچ جائے تو ذرا سا سبحان اللہ کہہ دیجئے گا یہ سبحان اللہ کے مطلب اللہ پاک ہے تو ہمارے اور آپ کے کہنے سے نہیں پاک ہے ہم اگر یہ کہتے رہیں گے اللہ پاک ہے تو انشاءاللہ ہم پاک ہو جائیں گے روم روم کے پادریوں نے ایک شخص کو بہت مارا زخمی ہو گیا بہت بلے بزرگ زنون مصری ادھر سے گزرے فرمایا تم اسے کیوں مار رہے ہو تو روم کے پادریوں نے کہا ہم اسے مار مار کر کے پاک کریں گے تاکہ یہ میرے گوڑ کا نام لینے لائق ہو جائے زنون مصری کہتے ہیں بے وقوف کہیں گئی اسے میرے خدا کا نام سکھا دے خلق خلق مارک ہو جائے گا اللہ 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 دلوں کی پاکی کے لیے زبان کی پاکی کے لیے کیا کہنا ہے سبحان اللہ ذرا زور سے بولیں زور سے بولیں سبحان اللہ اب دیکھیں آپ بہارِ تیبہ سے ہو مشرف وہاں کی شام و سہر سے کھیلے کبھی تو وہ دن بھی آئے یارب دعا ہماری اثر سے کھیلے بہارِ تیبہ سے ہو مشرف وہاں کی شام و سہر سے کھیلے کبھی کبھی تو وہ دن بھی آئے یارب دعا ہماری اثر سے کھیلے اور پہن کے دستان شاخِ گل کے قلم بناؤں بڑے عدب سے مگر قلم میں کہاں یہ جررت کی ناتِ خیر البشر سے کھیلے پہن کے دستان شاخِ گل کے قلم بناؤں بڑے عدب سے مگر قلم میں کہاں یہ جررت مگر قلم میں کہاں یہ جررت کی ناتِ خیر البشر سے کھیلے اب ایک شیر سنیں آپ ترقی آفتہ دور میں ایک شیر سنیں مجھے یقین ہے آپ کے دلوں کو چھو جائے گا انشاءاللہ ذرا محبت سے کہنے سبحان اللہ ذرا زور سے بولنے ایک شیر سننے اسے یاد کرلیں سید صاحب قبلہ کے طرف سے بہارِ تیبہ سے ہو مشرف وہاں کی شام و سہر سے کھیلے کبھی 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 تو وہ دن بھی آئے یارب دعا ہماری اثر سے کھیلے ریموٹ ماوف کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر سے کھیلے ریموٹ ماوف کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر سے کھیلے مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر سے کھیلے جامی چشتی برحان پوری کہتے ہیں آخری شیر میں نظام شمس و قمر سے کھیلے نظام شمس و قمر سے کھیلے ادان کھل کر کے ہوگی اب تو عرب کے سورماؤں سے یہ کہہ دو ادان کھل کر کے ہوگی اب تو عرب کے سورماؤں سے یہ کہہ دو وہ جس کے کانھے پہ سر ہو بھاری وہ آ کے تیغے عمر سے کھیلے ادان کھل کر کے ہوگی اب تو عرب کے سورماؤں سے یہ کہہ دو وہ جس کے کانھے پہ سر ہو بھاری وہ آ کے تیغے عمر سے کھیلے عزان کھل کر کے ہوگی اب تو عرب کے سورماوں سے یہ کہہ دو وہ جس کے کاندھے پہ سروبھاری وہ آ کے تیغ عمر سے کھیلے پہن کے دفستان شاخِ گل کے قلم بناؤں بڑے عدف سے مگر قلم نے کہا یہ جررت کی ناتِ خیر البشر سے کھیلے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کل میدانِ معیشر میں لوگ شکیل بدائیونی کو نہیں ڈھونیں گے ساہر لدویانوی کو نہیں تلاش کریں گے خبار بارہ بنکوی کو نہیں ڈھونیں گے میدانِ معیشر میں اگر کسی کو ڈھونیں گے تو اس کا نام حسان بن ثابت انساری ہوگا